بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمت اللہ اب محمد بن سلمان کی جانب سے ایک بہت بڑا پلان دس سال کا پلان جو کہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنی ہے سرمایہ کاری کرنی ہے اس حوالے سے سارا پلان مرتب کرنا ہے ترتیب دینا ہے اسی حوالے سے جنرل آسم نےیر کے ساتھ ملاقات کرنی ہے اب یہ جو ملاقات یہ پلان اب آپ نے اس کو سمجھنا ہے اگلے دس سال اگر یہ سارا انویسٹمنٹ کا پلان موجود ہے جو کہ اس پر محمد بن سلمان جرنل آسمانیر بڑے سنجیدہ ہے تو ان کو ایک ایسے لیڈر کی تلاش ہے ایک ایسے سیاستدان کی ضرورت ہے جو کہ انہی کے وزن کے مطابق چلنے والا ہو وہ کوئی اور نہیں صرف امران خان ہے اس وجہ سے امران خان کو جیل سے نکال کر امران خان کو اگلی حکومت کی آفر کرنا اس وقت سب سے ضروری ہو چکا ہے کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان کے پچیس کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے بلکہ اب انٹرنیشنل ممالک کے جانب سے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے لیے ایک زمانت ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ پاکستان کی حفاظت کرنے والا پاکستان کی فوج کی حفاظت کرنے والا عوام کی حفاظت کرنے والا اور ملک اور قوم کی خدمت کرنے والا اگر کوئی شخص چاہیے وہ صرف صرف امران خان نے جیل جس کو انہوں نے آج جیل کی سلاحوں کے پیچھے بند کر دیا جیل کی سلاحوں کے پیچھے ڈال دیا چور اور ڈاکو منی لانڈرنگ کرنے والے لوٹ مار کرنے والے حلوہ مانڈا کھانے والے اور ملک کے اندر ٹھیکے اور اس کے اندر کمیشن اور کیک بیکس لینے والے وہ آج یا تو لندن بیٹھے ہیں یا دبائی بیٹھے ہیں یا یاشی مار رہے ہیں اور امران خان جس نے پاکستان کو اتنے مشکل حالات سے نکالا پاکستان کی سائی ڈیریکشن کی پاکستان کو سائی سمت کی طرف سائی ڈیریکشن کی طرف گامزن کیا وہ آج جیل کے سلاحوں کی پیچھے بند ہے اور یہی پاکستان کی سطح مزاریتی ہے یہی لمحہ فکریہ ہے اور یہی علمیہ ہے پاکستان کا تو امران خان کے لیے ایک بہت بڑا میسج جنرل آسو منیر کی جانب سے رات کے وقت اٹک جیل میں پہنچایا جانا ہے اور یہ میسج ہے اصل میں کوئی محمد بن سلمان پاکستان آ رہے ہیں تو کس طریقے سے آگے معاملات کو لے کر چلنا ہے دیکھیں امران خان کے دور میں یہ پچھلے کئی سالوں میں سعودی عرب کی کسی کراؤن پرنس نے پاکستان کا دورہ نہیں کیا لیکن امران خان کی شخصیت سے متاثر ہو کر محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا پاکستان کے دورے پر وہ پہنچے اور پاکستان کے دورے پر انہوں نے امران خان سے ملاقات کی اب آپ وہ سارا منظر یاد کریں جب محمد بن سلمان نے امران خان کے دورے میں دورہ کیا تھا پاکستان کا اور پاکستان کے دورے میں کس طریقے سے عمران خان نے ان کا استقبال کیا سب سے پہلے عمران خان نے اے پورٹ سے ان کو لیا اے پورٹ سے اپنی گاڑی میں بٹھا کے پرائم منسٹر ہاؤس لے کر آئے پرائم منسٹر ہاؤس میں ان کو کھانا کھلایا ان کو وہاں پر چائے شائع پہلائی ان کو وہاں پر بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا وہاں پر پھر محمد بن سلمان کی جانب سے کروڑوں روپے کے توفے تحائیت دیئے گئے اور یہ ایک بہت بڑا سلسلہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک قسم کا ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا عمران خان کے لیے اور فورن پالسی لیول کیو پر عمران خان نے اس کامیابی کو حاصل کیا تھا اور محمد بن سلمان کی جانب سے یہ بات کی گئی تھی یہ ریکویسٹ کی گئی تھی عمران خان کو کہ آپ سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات سعودی عرب اور چائنہ کے درمیان تعلقات اس کو بہتر بنائیں اور یہ ٹاسک آخر کار عمران خان لے کر چلا تھا لیکن اس ٹاسک کو بعد میں پھر محمد بن سلمان نے خود سارا مینج کیا ہنڈل کیا کیونکہ عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا تھا یہ جو تمام کی تمام باتیں ہیں یہ ساری کی ساری باتیں کی گئیں عمران خان کے ساتھ اس وجہ سے جنرل آسم نیر بھی سمجھتا ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی سمجھتی ہے نگران حکومت تو کسی کام کی نہیں ہے نگران حکومت سے تو کسی چیز کی امید نہیں کی جا سکتی نگران حکومت تو آئی ہے صرف اور صرف کچھ مہینوں کے لیے یا جتنا عرصہ بھی انہوں نے رہنا ہے نگران حکومت اتنی قابل لگتی نہیں نگران حکومت تو بالکل اسی طریقے سے ایک کنٹینیویشن ہے جس طرح سے پیڈیم حکومت تھی پیڈیم حکومت کے اندر بارہ چودہ جماعتیں تھی وہ جس طرح سے نلائق اور ناہل تھی بلکل اسی طریقے سے یہ والی حکومت بھی لگتی ہے تو اس حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہے اور نگران حکومت بیسے بھی منطقہ بحکومت نہیں ہوتی اس کو عوام کی سپورٹ اور منڈیٹ حاصل نہیں ہوتا یہ سب سے بڑی خامی ہوتی ہے نگران حکومت کی تو عمران خان کے پاس جو جو ایکسپیرینس ہے عمران خان کے پاس جو تجربہ ہے عمران خان کے پاس جو وزن ہے آخر کار اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے جنرل آسم انیر کے جانب سے میسنج کنوے کیا گیا کہ عمران خان کو بولایا جائے عمران خان کو میسنج کنوے کیا جائے اور عمران خان کو باہر نکالنے کی تیاری کی جائے پہلی پریورٹی میں عمران خان کو باہر نکالنا ہے جیل سے رہا کرنا ہے اس کے لیے چاہے اسلامباد ہائی کورٹ سے کوئی نہ کوئی فیصلہ دلوایا جائے یا سپریم کورٹ پاکستان سے کوئی نہ کوئی فیصلہ دلوایا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طریقے سے جا جو مائیوں دلاور کو استعمال کر کے شریف خاندان نے زرداری خاندان نے یہ شریف خاندان کے ہسٹری رہی ہے ہمیشہ سے آپ ان کا پاسٹ ریکارڈ دیکھ لیں کہ انہوں نے ہمیشہ انہوں نے یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وقیل نہیں کرنا صدہ جج کرنا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ ہم نے وقیل نہیں کرنا سیدھا جج کرنا ہے اور جج کو پکڑ کے اس کو اس کو ٹرائپ کر کے اس کو رشوت دے کے اس کو لالس دے کے ہم نے اپنی مرجی کے فیصلے کروانے ہیں اور انہوں نے اپنے دور حکومت میں جج و مائی و دلاور سے اپنی مرجی کا فیصلہ کروا کہ عمران خان کو چیل میں ڈالوا دیا ہے اور عمران خان کے اوپر جو الزامات گھٹیا قسم کے لگائے گئے اس کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے ان کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں محمد بن سلمان کی جانب سے جو کھڑیوں کا توفہ دیا گیا جو سونے کی تلواروں کا توفہ دیا گیا جو اور بڑی سونے کی چیزیں دی گئیں وہ آخر کار عمران خان کی ملکیت تھی جس طرح سے ان لوگوں کو اتنے زیادہ توفہ ملتے تھے کروڑوں اربوں روپے کے گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں بڑے بڑے سونے کی توفہ وہ یہ گھر لے جاتے تھے یہ تو وہاں پر سابون تک نہیں چھوڑتے تھے سابون تک نہیں چھوڑتے تھے باقی تو سونے کی چیزیں تو الگ بات ہے سابون تک نہیں چھوڑتے تھے تو اس کے اوپر بھی اگر ان کا مقدمہ چلتا ہے ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو یہ ساری لیڈرشپ اندر ہو جانی ہے اگر اس طرح سے میرٹ کی اوپر اور اکھروس دا بورڈ یہ مقدمہ چلایا جائے اور اس کا مطابق کاروائی کی جائے لیکن کیونکہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنا تھا عمران خان اس ٹارگٹ میں پھسنا تھا اور عمران خان کو اس میں پھسانا تھا ٹراب کرنا تھا اس لئے یہی ایک مقدمہ ملا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے اب محمد بن سلمان کی آمد اور اس سے پہلے یہ تمام تر اعتماد اور انتظامات کرنا کہ کس طریقے سے عمران خان سے اس کے ایکسپیرینٹ سے فائدہ اٹھایا جائے عمران خان اس خیطے کا لیڈر اسلامی ممالک کا لیڈر اور انٹرنیشنل عالمی لیڈر وہ کس طریقے سے سفارت کاری کرتا ہے کس طریقے سے لیڈرشپ کرتا ہے کس طریقے سے دنیا کو اپنے ساتھ انگیج کرتا ہے اور کس طریقے سے دنیا کے ساتھ باتشیت کرتا ہے یہی وہ چیز ہے جس کو بنانے کی ضرورت ہے اس وجہ سے یہ میسیج کنوے کرنا اگلی حکومت کی آفر کرنا اگلی حکومت بنانے کا فیصلہ کرنا تاکہ دس سال تک ملک میں اس طرح کی سٹیبلٹی رہے ملک میں اس طرح کا استعقام رہے کہ انویسمنٹ بھی آتی رہے انٹرنیشنل سرمایہ کاری بھی ہوتی رہے اور ساتھ پاکستان میں سٹیبلٹی بھی رہے ومران خان کی حکومت کی موجودگی میں یہ تمام کے تمام مقام ہو سکتے ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا موسیقی